ریاست کی جواب دہی نہیں ہے افراد کی جواب دہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والی کیفیت ہے تو قرآن سے آپ بات کو شروع کریں اور پھر یہ دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستہ دکھایا اچھا مجھے آج زیادہ ہی تکلیف ہے مختلف وجوہات کی ویسے اور آج یہ اخبار کے اندر بھی ایک میں نے مضمون پڑھا کہ کسی نے یہ لکھا کسی پڑھے لکھے آدمی نے یہ لکھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ماضی سے سلسلہ جوڑتے ہیں اور یہ سب بیکار ہے تو یہ کیسے بیکار ہے میرے لئے میں نے تو سب ماضی سے سیکھا ہے میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے اپنے ماباپ سے سیکھا ہے جو ماضی میں لوگوں نے علم کا زخیرہ کیا تھا میں اس کا طالب علم ہوں آپ سب نے ایک ایک قدم اٹھایا ہے ماضی کی بنیاد پر اگر ماضی نہ ہو تو میرا مستقبل کوئی نہیں آج بھی کوئی نہیں آج بنتا ماضی سے تو وہ مضمون سے بھی مجھ کو تکلیف ہوئی تو لہٰذا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن سے بات شروع کریں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر آئیں اور ایک کتاب آج کل میں پڑھ رہا ہوں The Narrow Corridor جس کا مصنف ہے احمد دوگلو اور روبنسن اور وہ ایک حبز ایک فلسفی تھا اس نے کہا کہ ایک لیویاتھا نے جو ریاست ہے وہ ایک بہت بڑا دیو ہے اگر وہ اچھی رہے تو بہت اچھا اگر وہ ظالم ہو تو بہت نقصان دے اور اگر نہ ہو تو انارکی کے اندر کوئی کسی کی چیز محفوظ نہیں تو اس کتاب کے اندر اس نے ایک بات لکھی تاریخ کے اعتبار سے اور انہیں کہا کہ عرب کے اندر جب اسلام آیا تو سب سے بڑی چیز جو اس معاشرے سے نکلی اور اس نے مسلمان مورخین کو بھی کوٹ کیا اور مقدمے کا ذکر کیا اور اس نے کہا کہ سب سے جو طاقتور چیز نکلی کوئی ان بددوں کے درمیان ایک محبت کا اور اخوت کا رشتہ تھا اور ایک دوسرے کے لیے گھر اور اپنا سب کچھ حاضر رکھتے تھے سفر کر کے کوئی آئے اس کی خاطر کرتے تھے اپنے ہاتھ سے خالی کرتے تھے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بڑی اچھی طرح سے اپنی زندگی کے ذریعے میرے اور آپ کے لیے راستہ بنا دیا ایک دن صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے یہ اس بات سے میں جوڑ رہا ہوں کہ آپ کا جس غریب آدمی کو آپ قرض دیتے ہیں وہ بھی آپ کو قرض دینے کے لیے تیار ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا تو صحابہ کو تو بڑا تاجب ہوا کہ یہ کیا کیفیت ہے تو انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ میرے نبی یہ بتائیے ہمارے نبی آپ اس بات صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات پر وضاحت کریں کہ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے ضرورت تو اللہ کو کسی چیز کی نہیں ہے مگر اللہ قرض مانگتا ہے تم سے کہ تم قرض اللہ کی راستے میں جب ڈالو گے تو پھر وہ تمہیں نوازے گا دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا تو ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجئے اور میں اور آپ صرف تصور ہی کر سکتے ہیں کہ ان صحابی کا خوشی کے مارے کیا حال ہوا ہوگا کہ ہاتھ پگڑ کر اور انہوں نے سوال کیا حضور نے یہی جواب دیا وہ گھر گئے اور گھر جا کر ان کا باغ تھا بہت بڑا بیچ میں ان کا گھر تھا دور سے آواز دی اپنی بیوی کو کے باہر نکلاو بچوں کو آواز دی کہ باہر نکلاو یہ گھر اور یہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں قرض دے دیا تو میں سمجھتا ہوں میرا ماضی تو وہاں سے شروع ہوتا ہے میرا ماضی وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ پیٹ پر پتھر باندھا گھر میں جو تھا وہ خیرات کر دیا گھر میں کھانے کو نہیں تھا بی بی آئیشہ کی مثال مل جائے گی پانچ لاکھ درہم بہرین سے آئے صحابیوں کی مثالیں مل جائیں گی اور وہ شام تک ایسے خرچ ہوئے کہ ساتھ جو گھر میں ملازمہ رہتی تھی اس نے کہا کہ ایک درہم بھی رکھ لیتی اس میں سے تو رات کا کھانا ہمارا کچھ بندبس ہو جاتا تو یہ وہ میرا ماضی ہے جس کی بنیاد پر میں چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے اور آپ کی خواہش ہے کہ جو پاکستان ہے وہ اس طرف جائے تو یہ کوئی چھوٹا خواب نہیں ہے مگر اس کا راستہ میرے ماضی کے ساتھ اتنا پکا جڑا ہوا ہے کہ اسی کو دیکھ دیکھ کر میں اور آپ آگے چلیں گے اور پھر یہ صرف پیسے کے حد تک نہیں تھا وہ غریب آدمی آیا حضور کے پاس صاحبی اس نے کہا کہ یہ تو کیا بات ہوئی کہ آپ نے کہا کہ حضرت عثمان خیرات کرتے ہیں تو ان کو جنت کے لئے ان کے راستے بہت بڑے بڑے ہیں میں غریب آدمی حضور نے کہا کہ تم مزوری کرو کل جو کچھ تمہیں کمائے لے کر میرے پاس آنا وہ لے کر آیا تو حضور نے کہا اس میں سے کچھ چھوٹی سی چیز کسی کو دے سکتے ہو اس نے کہا دے سکتا ہوں حضور نے کہا کہ یہ حضرت عثمان کا جتنا راستہ ہے جنت کا اتنا ہی بڑا تمہارا راستہ ہے جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے معاف کیجئے میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج ہی میں نے اخبار کے اندر یہ بھی دیکھا کہ اپنے ماضی کی بات نہیں کرو میں سمجھتا ہوں کہ کیسے لوگ ہیں کیسے کنگال لوگ ہیں جو اپنے ماضی کی طرف نہیں دیکھتے زخیرہ میرا علم کا زخیرہ محبتوں کا زخیرہ آخرت کا راستہ میرے ماضی کے اندر ہے حضرت ابو بکر فجر کے بعد ایک دو گھنٹے کہیں چلے جاتے تھے تو حضرت عمر کو بڑی تشویش بھی کہ یہ لوزانہ جاتے کہاں ہیں ایک دن وہ ان کے پیچھے پیچھے ایسے گئے کہ حضرت ابو بکر دیکھ نہ سکیں کہ عمر پیچھے آ رہے اور وہ ایک گھر میں گئے اور ایک دیڑھ گھنٹے بعد نکل کر آئے اور پھر وہ پشغول ہو گئے تو دوسرے دن یا شام کو یا جب بھی بعد میں حضرت عمر گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو وہاں ایک نابینہ عورت نے دروازہ کھولا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے حضرت عمر نے پوچھا یہ جو آدمی آتا ہے صبح تمہارے پاس فجر کے بعد تو وہ کون ہے کیا کرتا ہے تو اس نابینہ عورت نے کہا کہ اچھا یہ خلیفہ کی بات ہو رہی ہے مجھ جیسے بندنسی ہیڈ آف سٹیٹ کی بات نہیں ہو رہے یہ خلیفہ اسلام کی بات ہو رہے اس نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میں نابینہ ہوں میں کچھ یتیموں کو اور بچوں کی پرورش کرتی ہوں تو یہ آدمی فرشتہ جو آتا ہے یہ صبح روزانہ آٹا گونتا ہے روٹییں پکاتا ہے کچھ وقت گزارتا ہے اور پھر جاتا ہے یہ ہے میری اسلامی ریاست یہ ہے وہ ویجن جس کی بنیاد پر ہم ریاست میں اور آپ یہ دیکھئے کہ اب آپ آج کے دن آ جائیں آج کے دن آ جائیے تو ہم خواب یہی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ چائنہ کی طرف دیکھیں یا ان ممالک کی طرف دیکھیں جنہوں نے اپنے ہاں پاورٹی الیوییشن کیے تو انہوں نے دو چیزوں پر توجہ دی ایک توجہ تعلیم پر دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ کسی کو روزی کا راستہ دکھاؤ کارِ خیر کے اندر بھی تو انہوں نے تعلیم جو ہے وہ روزی کا راستہ ہے اور یہ جو قرض دیتے ہیں اخوت فاؤنڈیشن وہ روزی کا راستہ دیتے ہیں کہ روزی کما سکیں یہ ڈیپینڈنٹ نہیں بنا رہے اور چائنہ نے اگر اتنی بڑی ترقی کی ہے کہ ہنڈرز آف ملین لوگوں کو اس نے پاورٹی سے نکالا ہے تو وہ اسی بنیاد پر کے تعلیم دی ہے تاکہ لوگ اپنی روزی تلاش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مایکرو فائنانس وغیرہ کا بھی احتمام کیا ہے اور ہیلتھ کا احتمام کیا ہے تو دیکھو غریب لوگ ہیں ہم قرضے مانگ مانگ کر بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ہم مگر جب کووڈ کی بات آئی تو آپ جیسے مخیر لوگوں نے مل کر بڑا احتمام کیا فکر کی اگر غریب کی اور لوگوں کی جس کے ساتھ ریاست کا ماہدہ ہے ریاست کا ماہدہ اشرافیہ کے ساتھ نہیں ہے ریاست کا ماہدہ ہر اس کمزور طبقے کے ساتھ ہے جو ریاست پاکستان کی ریاست میں رہتا ہے اس ماہدے کو آپ نے پورا کیا گورنر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی یہاں پر کووڈ کے دوران جو کچھ بھی کیا تو اس میں یہاں کیا حالات خراب نہیں ہوئے تو یہ جنابِ علی جو نمازیں پڑھیں آپ نے جو نمازیں نہیں روکیں جو علماء نے کام کیا جو آپ لوگوں نے ڈسپلن دکھایا تو آپ وہ ریاستیں جن کے پاس مال و دولت خوب تھا وہ آج تک بھگت رہی ہیں اس بیماری کو اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک اچھے دل کے سوائے اس بات کے احساس پروگرام کے ذریعے بارہ ہزار آپ نے نیچے باٹا آپ نے نمازیں نہیں روکیں لوگ کہتے تھے کہ آپ کیسے صدر ہیں کیسے مسلمان ہیں آپ ان سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں پاکستان کے وہ دنیا کے سارے ممالک میں نمازیں بند ہو گئی ہیں تو آپ ان سے زیادہ پکے مسلمان ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ کی یہی چیزیں پسند آئیں اور کیوں نہیں پسند آئیں کیونکہ اصل اسلام تو یہی ہے کہ جس کے اندر آپ پسے وے طبقے کو اٹھا لیجئے تو بن گئی آپ کی دنیا اور بن گئی آپ کی آخرت تو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں اس بات کا بھی کہ جیسے یہ کام آپ نے کووٹ کے حوالے سے کیا اسی کے اندر آپ اس بات کو بھی دیکھئے کہ یہ ملک اب ایک راستے پر چل رہا ہے یہ روزانہ کی چپکلشیں یہ روزانہ کی لڑائیوں کو آپ بھول جائیں ریاست کی بات کریں سیاست کی نہیں ریاست جو ہے وہ ہے پاکستان ریاست جو ہے وہ ہے وہ جو علامہ اغبال کے خوابوں کی بنیاد پر جو یہاں مدفون ہیں علامہ اغبال کی خوابوں کے بنیاد پر ریاست مدینہ کے راستے پر قائد آزم کے وعدوں کی بنیاد پر آیا تو دو طبقات کا میں یہاں ذکر کر کر اپنی بات ختم کروں گا ان کو مدفون ہے قائد آزم نے بھی کہا کہ اگر تم اپنی عورتوں کو اپنی معیشت کے اندر شامل نہیں کرو گے تو کوئی قوم ترقی نہیں کرے گی تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ پرنسپل احساس کے اندر استعمال کیا ہم نے برکت آئی احساس کے اندر کیا اصول استعمال کیا کہ قرضہ خواتین کو زیادہ دیا گیا اور خواتین کو ہیڈ او دا فیملی سمجھ کر قرضہ دیا گیا اس بنیاد پر کہ ہم نے یہ دیکھا خواتین یہاں بیٹھی ہیں کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ ریلائبل ہے تعلیہیں تو بجانی چاہیے نا آپ کو اپنے لئے اور یہ انکر ہیں معاشرے کی تو ایک تو خواتین کو مین سٹریم آف معیشت میں لانا ہے ایک دوسرے افراد باہم مازور مازوری جو ڈسیبلڈ ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر دس سے پندرہ فیصد ہیں تو ان کو بھی مت بھولیے اگر پورے معاشرے کے اندر تین چار ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں یہ ڈیفرنٹ ایبلٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو آدمی بینائی سے معذور ہے اس کی عقل مجھ جیسی یقیناً ہے مجھ سے زیادہ ہی ہوگی پوری جو آدمی سماعت سے محروم ہے اس کی بھی عقل پوری ہے مجھ سے بہتری ہوگی جو آدمی فیزیکلی معذور ہے اس کی بھی عقل پوری ہوگی ان لوگوں سے کیوں ہم معاشرے کے اندر کام نہیں لے پاتے ان کو کیوں ہم سکلز نہیں دے پاتے یہ دس فیصد لوگوں کو گھروں میں کیوں چھوڑ دیا ہم نے تو لہٰذا آپ یہ یاد رکھئے کہ یہ پاکستان کا بڑا روشن مستقبل ہے مجھے میرا ایمان ہے کہ پاکستان کا بڑا روشن مستقبل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کا روشن مستقبل ہے جس کے اندر آپ اپنے ساتھ غریبوں کو اٹھاتے ہیں اور آخر میں میں صرف یہ بتا دوں کہ پسلے دو تین مہینوں میں ذکر بھی کرتا رہا ہوں اور کروں گا کیونکہ یہ ایسے ہی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ دعائیں جو میں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں اسی کا اثر ہوتا ہے اور تو میں ایک دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تو پاکستان کو مضبوط ترین ملک بنا دنیا کا تو اب میں نے تین چار مہینے سے صرف یہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق اس قوم کے ساتھ کووڈ کے زمانے میں اتنا اچھا رہا یقیناً کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو میں نے یہ جسارت کی ہے کہ اس دعا کے اندر ایک سنٹنس اور ڈال دوں اور اللہ میری بات پوری کرے کہ یا اللہ تو اس پاکستان کو مضبوط ترین ملک بنا دے اور وہ بھی یہ ساتھ ساتھ یہ کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری زندگی لمبی ہو میں چاہتا ہوں پاکستان جلدی جگہ پر آجائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ میری دعا میری زندگی میں پوری کر دے تو خواتین و حضرات میں سمجھتا ہوں اتنا خوبصورت راستہ ہے یہ اور اتنا خوبصورت ملک بنتا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے اوپر اپنا اپنی مدد جاری رکھے میرے نبی کا اس کے اوپر سایا رہے یقیناً جتنے اچھے اغدار کو لے کر ساکر صاحب آپ چلے ہیں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں جتنے مخیر حضرات ہیں انہوں نے اللہ کو قرضہ دیا ہے اللہ کی اپنی زبان کے اندر اللہ ان کو واپس بھی کرے گا اور اسی طرح سے یہ قوم ایسی بنے گی کہ ہمیں فخر ہوگا کہتے ہوئے اور ایمان ہوگا کہ پاکستان پائندہ بات شکریہ اسلام علیکم صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی لاہور میں اخوت فانڈریشن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اشرافیہ کی لوٹ بار کی وجہ سے ملک غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا قرآن کریم بھی مستحقین کی مدد کرنے کی تلقین کرتا ہے آئیں ریاست کی بات کریں سیاست کی نہیں مدد کرنے کی